مزورگی کی اس حالت میں اپنے والد کو تنہ تنہ چھوڑ کے جو بیٹا باہر عیاشی کر رہا ہو لندن کے مہنگے ترین ہوتلوں میں قیام کر رہا ہو ایش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہو جس کا روزانہ کا خرچہ کئی ہزار پاؤنڈ کا ہو اس پہ کیا کہنا کہ جب باپ وزیر اعلیٰ تھا تو مکمل عیاشی یہاں پہ تھی جیسے ہی باپ پر مشکل آئی بھاہم دوڑے باہر کے ملک تو یہ جو پرویزلی صاحب پر کیسز ہیں یہ کسی انہیں بنائے نہیں ہیں یہ ان کا اپنا کیا درہ ہے یہ ان کے اپنے کرتوز ہیں جو ان کے سامنے آئے ہیں اس پر افسوس یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک جب وہ لحقیقاتی ادارے کی تحویل میں ہیں جسمانی نمانڈ پر ہیں ان کو بلا کے سوڑ دیا جاتا ہے یہ تو اسی طرح ہے اس طرح آپ جاتے ہیں چوکوں میں وہ پرندے میں رکھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پیسے دو پرندے ازاد کروالو یہ تو مجھے اس طرح کا کھو کرتب لگتا ہے کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ کسی ملزم کیلئے کہا جائے اس کو گھر چھوڑ کے آؤ اور توڑ چھوڑ کے آؤ اور انچور کروئے گھر پہنچ جائے بھئی اس کی کرپشن کا حساب کس نے لے نا اس سے اور آج تاریخ میں پہلی درفہ لاہور ہائی کوٹ نے اسلامباد کی جورسٹکشن میں چلیں کر سکتے ہیں کانونی طاپے مان بھی لے کر سکتے ہیں مگر اس کی اپلیکیشنز ہیں کل کو پشاور ہائی کوٹ کراچی کے آئی جی کو بلا لے گی اور سندھ ہائی کوٹ کے پی کے آئی جی کو بلا لے گی آج آپ نے اسلامباد کی آئی جی کو نوٹس کیا بھائی اسلامباد میں ایک لیگل آرڈر کے تحت و نظر بند ہیں آپ نے اٹڑ کے دسٹرک اینڈ سیشن جج کو کہا آپ حیرارتی سے ہٹ گئے آپ نے کہا کہ ایڈمنسٹریشن اور پولیس نہیں میں اپنے سیشن جج کو کہتا ہوں کہ وہ بازیاب کرا کے گاڑی میں بٹھا کے لائے جس طرح کسی نے ادواہ کیا ہے بھائی لاہور کے ماسٹر پلان کی اربون روپے کی کرپشن کا حساب کس نے دینا ہے پیپر سکیمز میں جو کمیشن کھایا گیا اس کا حساب کس نے دینا ہے ڈیویلپمنٹ سکیمز کے نام پہ جو ایک وکرو زندہ کیا گیا اس کا جواب کس نے دینا ہے کئی سو عرب روپے اس قوم کے اٹھا گئے غزب خدا کا جو غریب امام پہ لگنے تھے اس کا حساب کس نے دینا ہے آپ سیشن جج کو کہنے ہے کہ نہیں گاڑی میں بٹھا کے لیا اس کو آپ تب کہاں تھے جب نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کی والدہ کی مئیت آئی تھی اور سیشن جج جو اتحساب عدالت کے جج تھے انہوں نے کہا تھا میں نے جرہ کرنی ہے اور چار گھنٹے جرہ کی تھی آپ تب کہاں تھے جب رانہ سناولہ پہ منشیات ڈالی گئی تھی بلا وجہ ڈالی گئی تھی قید کرنے کیلئے ڈالی گئی تھی اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا آپ تب کہاں تھے جب فریال تالپر کو رات کے اندھیرے میں چاند رات پہ نیپ پکڑ کے لے گئی تھی آپ تب کہاں تھے جب مریم نواز شریف کو ان کے والد کے سامنے گرفتار کیا کہتا والد کو عذیت دینے کے لیے اگر تب چاہتے تو جیل کے باہر سے گرفتار کیا جا سکتا تھا نہیں وہ جیل میں والد کے سامنے گرفتار کر کے والد کو عذیت دینا مقصد تھا آپ تب کہاں تھے جب احسن اقبال جیسا شریف آدمی ناروال سپورٹ سیڈی کی کیس میں اندر تھا آپ تب کہاں تھے جب آہا چیما کا تین سال کا بیٹا اور پانچ سال کا بیٹا بلک بلک کے سوال کرتا تھا کہ میرا والد تین سال دھار کیوں نہیں آیا تین سال کی نصدا ہوا کرتی ہے آپ تب کہاں تھے جب ساد رفیق اور اس کا بھائی دیڑ سال جیل میں تھے آپ تب کہاں تھے جب حمزہ شیواز شریف کو دو سال صرف اس لیے قید بھیجا گیا کیونکہ وہ نواز شریف کا بتیجہ اور شیواز شریف کا بیٹا ہے اس کی گیرہ ماہ کی بچی کو کون جواب دیتا تب تو آپ کو خیال نہیں آیا آج آپ اتنے بڑے مجرم کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو گھر چھوڑ کیا ہو آج آپ اتنے بڑے مجرم کے لیے کہتے ہیں کہ میں اپنی لاہور ہائی کورٹ کی جورسٹکشن میں نہیں دیکھوں گا میں اٹک کے سیشن جائے شکل کہتا ہوں کہ اس کو پیش کر دیں آج آپ کو انصاف یاد آگیا آپ تب آپ کو انصاف یاد نہیں آیا تھا خوف خدا نہیں آیا تھا کہ جب پورے پورے خاندان اندر تھے صرف اس لیے کہ اس وقت کے حاکم کا یہ شاہی حکم تھا کہ ان کو اندر کرنا ہے تب تو آپ کو انصاف یاد نہیں آیا خوف خدا نہیں آیا اور آج پولیس افسران پہ جس طریقے سے کنٹیمپ لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ان کا کیا قصور ہے یعنی ایک پولیس افسر جو اپنے فرائض لباتے ہوئے ایک کام کرتا ہے پولیس افسر کا کیا قصور ہے آج شوکہ نوٹس کی باتیں ہو رہی ہیں شوکہ نوٹس دیے جا رہے ہیں کنٹیمپ کی باتیں ہو رہی ہیں کنٹیمپ تو کہ آپ نے اپنی جورسٹکشن سے ہٹ کے باہر کی جورسٹکشن سے ایک آئی جی کو شوکہ کیا ہے کنٹیمپ تو آپ پہ لگتا ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ کوئی قانون کوئی ذابطے کا آپ خیال کرتے اور اس طرح کی آرڈر پاس نہ کرتے کہ گھر تک چھوڑ کے آؤ جب جب گھر تک چھوڑنے کے آرڈر آئیں گے میں بس اتنی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا جو میں سمجھتا تھا کہ ضروری ہے جس پہ کرپشن کی سنگین الزامات ہیں اس کو کس طریقے سے آؤٹ آف دو وے ریلیف دیا جا رہا ہے بہت شکریہ باتا ہے حضرت صاحب اس میں کیونکہ ہمیں کوٹ کی جو ایک عزت ہے وقار جو ہے